دوستو فلم آدھی پرش کو لے کر ترہ ترہ کی چرچائیں ہو رہی ہیں جتنے بھی اس کو دیکھنے والے ہیں جو درشک ہیں وہ سینیما ہال سے باہر نکل کر ترہ ترہ کی چرچائیں کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو چرچہ ہو رہی ہے اس فلم کے ڈائیلوگز کو لے کر ہو رہی ہیں کہ بڑے ٹپوری ٹائپ ڈائیلوگز ہنومان جی سے بلوائے گئے ہیں یا جو انہ کلاکار اس میں ہیں ترہ ترہ کے ان کو الگ طرح سے پرستطی ان کی کی گئی ہے جو پوری طرح سے غلط ہے جو دھارمک بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے والی ہے یہ آروپ فلم کے میکرز پر لگ رہے ہیں سب سے زیادہ نشانے پر ہیں فلم کے ڈائیلوگ رائٹر منوج منتشر شکلا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے حالانکہ آروپ ان پر پہلے بھی لگتے رہے ہیں گانے چوری کے آروپ ان پر لگتے رہے کہ وہ گانے چوری کیے انہوں نے اور اپنے نام سے آگے بڑھا دیئے فلموں میں دے دیئے تو اس طرح کے آروپ تو ان پر لگتے رہے ہیں لیکن یہ آروپ پوری طرح سے الگتے رہے ہیں حالانکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ کم سے کم اس فلم کی جو ڈائیلوگ انہوں نے لکھے ہیں اس معاملے میں میں ان کو دوشی نہیں مانتا ہوں کیوں دوشی نہیں مانتا ہوں؟ اس کا خلاصہ بھی میں اپنے اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر منوج منتشر شکلا اس معاملے میں اس آدھی پورش کے ڈائیلوگ لکھنے کے معاملے میں دوشی کیوں نہیں میرے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ تصویر میں پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ بھگوان شریر رام کی تصویر جو آج سے دس بارہ پنگرہ سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کیلنڈرز پر جو عام طور سے ہندوستانی گھروں میں کیلنڈرز ہوتے تھے ہندو دھرم کے ماننے والے جو لوگ تھے ہر گھر میں آپ کو اس طرح کے کیلنڈر اور اس طرح کے شریر رام مل جائیں گے اس کیلنڈر میں آپ دیکھئے شریر رام کی ایک الگ تصویر ہے ایک سندر سومے کومل رام کی جو کھڑے ہیں اور بھگت ان کو دیکھ کر ابھی بھوت ہو رہے ہیں اب میرے بھائی طرف ایک تصویر آپ دیکھئے یہ تصویر پیش کی گئی ابھی ان دس بارہ سالوں میں یہ موڈرن رام ہے یہ ایک الگ طرح کی تصویر بھگوان شریر رام کی پیش کی گئی اس چطر میں شریر رام ایک جنگ کے میدان میں ہیں دھنوش بان لیے ہوئے ہیں جو ان کی باڈی ہے وہ بہت ہی کسرت ہی باڈی ہے ایک پہلوان نمہ رام اس تصویر میں بنایا گیا ہے یہ تبدیلی آئی اور یہ تبدیلی کیوں آئی اس کے پیچھے ایک راجنیتی ہے جو آپ بھی جانتے ہیں اور پورا دیش جانتا ہے اس رام کے نام پر سرکارے بنی سرکارے بگنی اور یہی وجہ تھی کہ رام کو ایک الگ تصویر میں پیش کیا گیا کیونکہ یہ والے جو رام ہیں یہ پرانی بات ہو گئی اب ایک نئے رام جو راجنیتی کو سوٹ کرتے ہیں وہ رام پیش کیے گئے اسی طرح سے ہنومان جی کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھکت ہنومان کے روپ میں ایک ایسا بھکت جو اپنا سینہ چیر کے دکھاتا ہے اور اس میں بھگوان شریر رام ہوتے ہیں ایک ایسا بھکت لیکن حالیہ دنوں میں حالیہ سالوں میں ایک ایسے ہنومان کو پیش کیا گیا جن کو نام دیا گیا اگر ہنومان وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی وہ تصویریں آپ دیکھیے سکرین پر یہ اکثر آپ نے گاڑیوں کے شیشوں پر پیچھے کے شیشوں پر ٹیکسی کے شیشوں پر لگی ہوئی دیکھی ہوں گی وہانوں پر الگ الگ دیکھی ہوں گی جس میں آدھا چتر ہے اور اس میں ایک ہنومان کی الگ تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو نام دیا گیا اگر ہنومان تو یہ تبدیلی آئی اور یہ تبدیلی کون لائیا یہ تبدیلی اپنے آپ میں ہونے والی تبدیلی دوستوں نہیں تھی باقاعدہ ایک سوچی سمجھی رننیتی کے تحت یہ تبدیلی لائی گئی کچھ ہندو وادی سنگٹھن اس کے پیچھے تھے ان کی سوچ اس کے پیچھے تھی جو یہ تبدیلی لے کر آئے ایک ماحول بنانے کے لیے اب آج اگر منوج منتشر شکلہ کو ڈائیلوگز کے لیے جو لوگ گالی دے رہے ہیں جو برا کہہ رہے ہیں کیا کبھی ان لوگوں نے ان تمام ہندو وادی شکتیوں سے یہ پوچھا کہ ان بارہ پندرہ یا بیس سالوں میں شریرام کی جو ایک تصویر تھی اس کو کیوں بدلا گیا ہنومان جی کی جو ایک تصویر تھی ایک بھکت ہنومان کی جو تصویر تھی آخر اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کیوں کی گئی ان کو کیوں اگر ہنومان کی طرح پیش کیا گیا اس کا جواب آخر کون دے گا تو اس معاملے میں جو آدھی پروش کے ڈائیلوگ لکھے گئے وہ اسی کی پڑھنیتی ہے اسی کا پڑھنام ہے جو ان پندرہ بیس سالوں میں جو تبدیلی ان دونوں کرداروں کو لے کر کی گئی باقاعدہ کی گئی میں کہہ رہا ہوں کی گئی ہے ہوئی نہیں کی گئی ہے یہ تبدیلی اس کا نتیجہ آدھی پروش میں جس طرح کے ڈائیلوگز لکھے گئے اس میں صاف صاف ہے تو دوشی آخر منوج منتشر شکلہ کیسے حالانکہ میں منوج منتشر شکلہ کو کبھی بہت اچھا کبھی یا بہت اچھا کوئی عدبی ویقتی یا بہت ساہتک ویقتی نہیں مانتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ ہو سکتا وہ اچھا لکھتے ہوں لیکن میں ان کو کم سے کم ساہتک ویقتی نہیں مانتا ہوں میری کوئی ہمدردی ان کے ساتھ نہیں ہے یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں وہ کسی طرح کی ہمدردی کے پرنام صوروپ میں نہیں بنا رہا ہوں لیکن میں آپ کو تتھے بتا رہا ہوں میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں جو سماج جب بدلہ جاتا ہے تو اس سماج کے ہر طبقے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو سوال صرف منوج منتشر شکلہ سے آخر کیوں پوچھا جا رہا ہے یہ سوال ان تمام سنسطھاؤں سے بھی پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے ان سالوں میں ایک الگ تصویر بھگوان شری رام اور ہنمان جی کی پیش کی ہے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی